الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمائین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں محرم الحرام کی سپیشل ٹرانس میشن میں ہوں آپ کا ہو سید اسامہ بخاری یقیناً ناظرین کرام محرم الحرام جیسے اس کا آغاز ہوتا ہے تو دل غم سے بر جاتا ہے کیونکہ اس کی نسبت ایسے خانوادہ کے ساتھ ہے اور ایسے سانحہ کے ساتھ ہے جس کی مثال رہتی دنیا تک نہیں ملے گی اور اس کی نسبت ان ہستیوں کے ساتھ ہے جن ہستیوں کا تذکرہ پاک کرنا انسان کے زندگی کا حاصل اور سرمایہ ہے اور آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ان خانوادہ اہلِ بیت کے تذکرہ پاک کی سعادت حاصل کریں گے اور میرے ساتھ ایک خوبصورت پینل موجود ہوگا یہ تذکرہ پاک کرنا اصل میں یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہم تقاضہ ہے آق علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اشارت فرمایا اہلِ بیتی لحبی میرے اہلِ بیت سے محبت کرنا یہ میری محبت کا اہم ترین تقاضہ ہے اور آپ کا تذکرہ پاک کرنا سیدنا امام حسن امام حسین علیم السلام آپ کے بابا سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجل کریم آپ کی ماما جان سیدہ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ یہ وہ خانوادہ ہے یہ وہ پاک بہتستیاں ہیں جن کا تذکرہ خیر اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں اشارت فرمایا اور یقیناً ان کا تذکرہ کرنا جہاں پہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی سنت ہے آج ہم بھی اللہ اور اس کے رسول کی سنت پر عمل کرنے کی انشاءاللہ سعادت حاصل کریں گے نادن کرام آج کے پروگرام میں فضائلِ اہلِ بیت اتحار اور شہادتِ سیدنا امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے خصوصی طور پر گفتو کی جائے گی اور گفتو کرنے کے لیے آج کے پروگرام میں میرے ساتھ جو مہمان شخصیات تشریف فرما ہوں کی ان کا سب سے پہلے تعارف کرواتا جو میری بائیں جانب سب سے پہلے خاتون اسلامی سکولر انتہائی خوبصورت گفتو فرماتی ہیں پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ تشریف لائیں اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ سیدور حمان صحیح صاحب انتہائی خوبصورت گفتو فرماتے ہیں لکھتے بھی بہت خوبصورت ہیں آپ کے خوش شامدید کہتے ہیں نام صاحب اور ان کے ساتھ ہمارے پاس نوجوان اسلامی سکولر اور بہت سکرینز کے اوپر آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں میری مراد پروفیسر سید فہد قازمی صاحب قازمی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آپ میں ہمیں وقت انعید فرمایا یقین نادرین کرام اگر تذکرہ اہل بیعت کی بات کی جائے اور ان کے فضائل کی بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس وہ زبانیں وہ الفاظ نہیں ہیں جن سے حق ادا ہو سکتا ہو لیکن کیونکہ یہ اللہ تعالی نے خود قرآن کریم ارشاد فرمائے یہ اہل بیعت وہ پاک باز نفوسِ قدسیاں ہیں جن کو اللہ تعالی نے ایسے پاک اور صاف کر دیا جس طرح پاک اور صاف کرنے کا حق ہوتا ہے پروفیسر صاحب خدمت میں جاتا ہو جو میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا اگر فضائل کی بات ہو مناقب کی بات ہو یقیناً واللہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں جن سے ہم حق ادا کر سکتے ہوں لیکن یہ کیونکہ ہمارے ایک سعادت کی بات بھی ہے اور یہ کیونکہ محرم الحرام ہمیں اہل بیعت اتحار کے ساتھ محبت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تکمیل کے بعد خطبہ عجت الویدہ کے بعد آپ نے اپنی امت کو تین دفعہ جن جوڑا میں تمہیں اپنے اہل بیعت کے بارے میں ڈھراتا ہوں اللہ کی طرف سے اور میں تمہیں یاد دھنی کرواتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اہل بیعت سے محبت کرنا آپ کا تذکرہ جلیلہ کرنا یہ تو ہمیں تجدید کرنے کی بات کر رہا ہے ہم تجدید احد کریں ہر محرم میں کہ ہم اہل بیعت سے کس قدر محبت کر سکتے ہیں اہل بیعت سے محبت کرنی ہو دین ہمیں کیا حکم دیتا ہے بہت شکریہ اسامہ بخاری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک وسلم قرآن کریم میں اللہ رب الكریم نے حکم دے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک یہ فرض اور کرز کی ادائیگی کے لیے آیاء کریمہ اتاری اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے ان مومنوں سے ان کلمہ گو اپنے پیروکاروں سے کہ میں تم سے کوئی عجر رسالت نہیں مانگتا مگر اپنے قرابتداروں کی مودد اللہ اب جب ہم مودد کی بات کرتے ہیں اور قرابتداروں کی بات کرتے ہیں تو یہ دو چیزیں ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف قرآن کی آیاء کریمہ نہیں سنائی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف احادیث مبارکہ ارشاد فرما کر فضائل اہل بیت اور اپنی آل اولاد اور اپنی ذریعت سے نسبت اور محبت کا اظہار نہیں کیا بلکہ عملی طور پر اپنے دوش مبارک پر سوار کر کے سیدنا حسنین کریمین علیہ وآلہ وسلم کو زمانے کو دکھا دیا کہ یہ ان سواروں کی فضیلت ہے بار بار وہ روایات سامنے آتی ہیں کہ صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہ وآجمائی نے جب دیکھا تو کیا کہا کہ یا رسول اللہ کتنی خوبصورت سواری ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا سوار نہیں دیکھتے حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں یہ دونوں میری اس دنیا کے اور جنت کے پھول ہیں اور نہ صرف یہ کہ آپ ان کو اپنے گود میں کھلاتے آپ ان کے ساتھ مختلف کھیل فرماتے بلکہ آپ ان کو سونگھا کرتے اور یہ خوشبو جو اہل بیت اتھار کی خوشبو ہے یہ نسل در نسل آگے منتقل ہوتی آئی اور یہ محبت اور قرابت کا جو حق ادا کرنے کا طریقہ اور سلیکہ تھا اہمہ اہل بیت اتھار نے اپنے اپنے سر کٹا کر اپنی اپنی جانیں دے کر ہمیں بتا دیا کہ قرابت کے اندر وہ جو شفا شریف کے اندر قاضی آیاز رحمہ اللہ مودت کے اس حدیث پاک کی شرعہ لے کر آئے ہیں کہ اس کے تین درجے ہیں سب سے پہلا معرفت آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کون آپ کی ذریعت ہیں کون یہ جو ہم پنجتن پاک کی بات کرتے ہیں آیائے تطہیر کی بات کرتے ہیں آیائے مباحلہ کی بات کرتے ہیں وہ گود میں کون ہے وہ انگلی کے ساتھ کون ہے وہ پیچھے سیدہ کائنات خاتون جنت جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواتین کی سردار جنت کی عورتوں کی سردار وہ کس کی نمائندگی کر رہی ہیں اور وہ مولای کائنات شیرِ خدا کرم اللہ وجہالکریم جو نفسِ رسول بن کر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر غزوہ میں شریک عجرت میں شریک ہیں وہ کیا دعوت دے رہے ہیں وہ یہی دعوت ہے کہ پہلے ان کی مارفت حصر کی جائے پھر اپنے قول کے ذریعے ان کی تائید کی جائے اور پھر اپنے عمل کے ذریعے ان کی نسرت اور اعانت کی جائے برخوبصت بات کی اور آپ نے ایک بڑا خوبصت جملہ اپنی گفتوں میں اشعاد فرمایا کہ خوشبو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خوشبو کو سنگا کرتے تھے بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے اور جامع تربیزی میں اضافہ بھی اس کے اندر موجود ہے اللہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنگا کرتے تھے اور یقین جس کو آج نام حسین سے خوشبو آتی ہو وہ تو اپنے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ فخر کرے اپنے اوپر اور جس کو امام حسین کے نام سے خوشبون آئے اسے تو اپنے امان کی فکر کرنی ہوگی علامہ صاحب یہ بیان فرمائے گا قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے اشعاد فرمایا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ يُسْوَةُنْ حَسَنَاتُمْ یہ بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے اگر ہم زندگی کے اندر دیگر امور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے چپٹر میں دیکھتے ہیں محبت اہلِ بیعت محبت اہلِ بیعت میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے چپٹر کو کیوں نہیں دیکھتے اگر دیکھتے ہیں تو کئی کمی تو نہیں رہ جاتی سیرت کا چپٹر محبت اہلِ بیعت میں ہمیں کیا اسباق دے رہا ہے دیکھیں اُسامہ صاحب جو قرآن کریم کی آپ نے آیت پڑھی لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیتہ طیبہ ہے وہ بہترین تمہاری نمونہ ہے قُلْ اِن كُنْتُمْ تُحِبُّنَ اللَّهِ فَتَّبِعُونَ يُحْبِرْكُمُ اللَّهِ يَقْفِلْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ محبتِ رسول ہے کہیں مئیتِ رسول ہے اطاعتِ رسول ہے کہیں اتباعِ رسول ہے میں یہاں پہ دو باتیں اہم کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے بیسر بنیاد کو دیکھتے ہوئے کہ ایک ہے اہلِ بیت اور ایک ہے اطرتِ اہلِ بیت ایک ہے اِنَّمَا يُرِدُ اللَّهُ لِيُزْبَانْكُمْ رِيسَةَ اَحْلِ الْبَیْتِ وَيُطْحِرَكُمْ تَطْحِرَا اہلِ بیت اس آیتِ مبارکہ کی روشنی میں اور دوسری سائیڈ پہ جب میں جاتا ہوں تو مجھے وہ حدیثِ ردہ یاد آتی ہے جو حضرت عمی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں حضرت اللہ تعالی عنہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرتِ حسن حسین سیدہ فاطمہ ان حضرات کو سیدہ علیہ کو کہہ رہے ہیں کہ قرآنِ کریم کی روشنی میں نصوص میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآنِ پاک کی آیت میں اور حدیثِ مبارکہ کی یہ دونوں نس ہیں بیس ہیں بنیاد ہیں بلکل واضح ہیں یہ گیارہ ازواجِ متحرات اور یہ حضرتِ علی حضرتِ فاطمہ حسن حسین یہ پندرہ جو شخصیات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیاد ہیں اہلِ بیعت کی ازواج بنات زلریت اور دوسرا کیا ہے اترتِ اہلِ بیعت جسے حدیثِ مبارکہ میں کہا گیا سفینہِ نو کی مثل کی کہ جو جو اس میں آئے گا سوار ہوگا نجات وہی پائے گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اسامہ صاحب محبت تو بیس اور بنیاد ہے بے شک رول مارڈل بتا رہے ہیں اپنی ذات کو اپنے عصوہِ حسنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر عملی تصویر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اترتِ اہلِ بیعت کو دیکھیں گے اللہ وطہ اگر آپ نجات پانا چاہتے ہیں تو آپ اترتِ اہلِ بیعت کو دیکھیں گے اترتِ اہلِ بیعت ازواج بنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیتِ طیبہ کو ہم نے مفصل انداز میں تفسیر میں دیکھنا ہے تو ہمیں ان سب کو دیکھنا پڑے گا سب کے سب کے ساتھ محبت بلکل صحیح بیس اور بنیاد ہے اہلِ بیعت اتار سے محبت یہ تو این ایمان ہے اس کے بغیر تو ایمان ہی انسان کا مکمل ہی نہیں ہے دیکھیں اطاعت اور اتباہ کیسے ہوگی اگر محبت ہوگی نہیں تو اطاعت اتباہ ہو نہیں سکتی اطاعت اور اتباہ مبارک نے بھی محبت شرط ہے اللہ اکبر امام ادلہ مبارک نے بھی بیان فرمایا تھا انہوں نے فرمایا تھا کہ جسی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تلیمہ یہ بل مطیو اس کا جب تک آپ مطیو فرما بردار نہیں بن سکتے تو آپ محبت کا دعویٰ آپ کا جھوٹا ہے قادم صاحب یہ ارشاد فرمائے جس نے اطاعت رسول کی بات بھی ایک علامہ صاحب فرما رہے تھے نواب صیح صدیق الحسن خان صاحب میں اپنی کتاب ہے تشریف البشر مزکر الائمت الاسنیش اس میں نے لکھا ہے کہ اطاعت مصطفیٰ صدیق فاطمہ ظاہرہ صلیق علیہ علیہ جناب حسنین کریمن علیہ السلام یہ اطاعت مصطفیٰ ہیں اگر بات کیجئے حجت الودا کے بعد جو آپ نے غدیر خم کے اوپر خطبہ اشارت فرمایا ہے وہاں پہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک فرمایا اللہ کی کتاب اول ہمہ کتاب اللہ اور وہ اطرتی اور دوسری میں اپنی اطرت رسول چھوڑ کے جا رہا ہوں ان دونوں کا تھامے رکھو گے کبھی تم گمران نہیں ہوگے اور یہ بھی فرما دیا ہے کہ نیف تاریخ حتی یہ جدا نہیں ہوں گے حتی کہ عدو کوسر پہ میرے پاس آنگے آج امہ جس افتراک کا شکار ہو چکی ہے جس انتشار کی رستے پر چہری ہے تو کیا اللہ کے رسول نے ہمیں کلیا اور کیا ہمیں فارمولہ نہیں دیا کہ قرآن اور اطرت رسول کو تھامے تو سیدھے رستے پر ہوگے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسامہ صاحب بہت ہی اہم نکتہ آپ نے اٹھایا ہے اللہ آپ کو عجر عظیم عطا کرے اور مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے صاحب قرآن بھی ہیں اور قرآن کے سب سے بڑے شارعے اور مفسر بھی ہیں جو تفسیر آقا کریں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ امت کے ہر گروہ پر بائنڈنگ ہے اس کے اوپر ہم ایک انچ بھی اپنی انٹرپیٹیشن اور کومنٹری نہیں کر سکتے ملکل تو جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانچ ہستیوں کو چادر میں لیں اور کہیں کہ یہ ہے میرے اہلِ بیت اور بی بی امی سلمہ کا بھی بڑا مقام ہے ازواجِ متحرات کا بھی بڑا مقام ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن سرکار دعالم یہ فرمائیں وہاں پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا آلڑی ان ہستیوں کی فرمائی اور کہا آپ بھی خیر پر ہیں آپ کا اپنا ایلیویٹڈ سٹیشن ہے گفتی سٹیشن ہے اور مجھے امام شافی یاد آئے خاص طور پر انہیں کہا امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے اہلِ بیتِ رسول اہلِ بیتِ رسول آپ کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ ہماری نمازیں کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک آپ پر درود نہیں پڑتے یہ وہ بھستیاں ہیں اہلِ بیتِ رسول کہ صحابہ اکرام بھی نماز ادا کریں تو درود وہی ہے دین کا کوئی فرد سرکار دوالم جس صدیز کا آپ نے حوالہ دیا سنن ترمزی کی ترک آپ نے پیش کیا کہ کبھی گمراہ نہیں ہوگے یہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیعت ہے یہ فائنل میسیج ہے اور ہم سب کے لیے بائنڈنگ ہے اور قربان جائیں صحابہ اکرام نے تو اس میسیج کو ابزوب کیا ہوا نحب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا ترکار دوالم کی محبت آلِ بیت کی پیروی میں تلاش کرو ان میں تلاش کرو وہ پہلا تقاضہ ہے وہ پہلا تقاضہ ہے اس میں تلاش کرو پروک عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک دفعہ نہیں ستر دفعہ کہا کہ علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا اور مجھے ابن حجر اسکلانی کا وہ ترک آپ کی باتوں میں یاد آیا کہ امام حسین علیہ السلام کو ڈریس کرتے ہوئے کہا کہ اے حسین یہ ہمیں جو کچھ ملا ہے رب العزت کا فضل ہے رب نے سر کی طرف اشارہ کیا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اور آپ لوگوں کی وجہ سے وہ قائم ہے الاسحابہ فی تمیز صحابہ یہ اصحاب رسول جو تھے دی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں بلکہ وہ مشہور ترک بھی میرے جہن میں آرہا تھا رازدار رسول حزیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی والدہ نے کہا آقا کے پاس جائیں اور میرے لئے بھی دعا کریں تو آقا سے جو ڈائلوگ ہونے لگا لمبا ترک ہے میں اس کو شورٹ کر رہا ہوں تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کون ہے تو فرمایا حزیفہ کہا نام یا رسول اللہ میں حزیفہ تو کہا اللہ تیری اور تیری والدہ کے اوپر فضل کرے ابھی ابھی ایک فرشتہ اس دنیا میں جو کبھی نہیں آیا وہ حاضر ہوا ہے اور رب تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ خبر لے کے آیا ہے کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور بی بی فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواتین کی جنتی خواتین کی سردار ہیں ایک بات کا میں ایڈیشن کر دوں یہاں پہ کہ جب ان کو سرداری ملی ہے یہ فضل تو ہے مگر اس میں ہیڈن میسیج ہے بلکل بڑی خوبصورت ہے قادمی صاحب نے بارشات فرمائی اللہ علام الغیوب ہے اگر وہ چار سال کے سیدنا امام حسین امام حسن ان کے والے سے فرما رہا ہے کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اللہ تعالیٰ جانتا تھا کربلا ہوگی اور کربلا میں حسین کا جو موقف ہوگا یہ جنتی سرداروں کا موقف ہوگا اس لئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور یہ پینسیج بھیجا تھا ناظر کرام یہاں بے ٹائم وہ ایک بریک کا بریک کے بعد آتے ہیں اپنی گفتو کا آغاز دوبارہ یہیں سے کریں مہرمالحرام سپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کے ایک مرد پر پھر خوش آمدید کہتے ہیں ناظر کرام بات یہاں تک پہنچی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیعت سے محبت کرنا یہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سب سے اہم ترین تقاضہ ہے میں پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ کے خدمت میں جانا چاہوں گا اور ان سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب ہمیں رول موڈل کے طور پر اتنی خوبصورت ہستیاں عطا کر دی گئیں اور فرما دیا گیا جس نے اکادمی صاحبی اشاد فرما رہے تھے کہ جب اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ قرآن اور اطرت رسول یہ دونوں کٹھے ہیں اور نعیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ ایک خطبہ میں سنت کی جگہ سنت استعمال کیا تھا اطرت کی جگہ اور ایک خطبے میں سنت کی جگہ اطرت کو استعمال کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اطرت رسول کا کردار جو یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تسلسل ہے تو یہ رول موڈل ہمارے پاس موجود ہیں لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ فیمنزم کے نام پر ہم حقوقی بات بھی کرتے ہیں اور رول موڈل کے طور پر کیونکہ آپ ایک خاتون ہے خواتین کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں تو میں یہ جانا چاہوں گا ہمارے پاس رول موڈل کے طور پر ہماری خواتین کے لئے امہات الممنین بھی موجود ہیں سہیدہ فاطمہ زاہرہ خاتون جنت سلام علیہ وسلم وہ موجود ہیں ان کے ساوزادیاں موجود ہیں تو کیا ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور ہماری خواتین کو آج کیونکہ یہ محرم کی ٹرانسمیشنز کرنا اور یہ ایسی مجالس کے نقاد کرنا اور ان کا تذکرہ خیر کرنا اس کا مقصد تو یہی ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ خواتین تک کیسے اڈریس کیا جا سکتا ہے کہ ہم اپنی اثر رول موڈل کی طرف کیسے آئیں گے بہت ہی آپ نے اہم سوال اٹھایا ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کی ہر بہن بیٹی ماں کو کم از کم اپنے گریبان میں جھانکر یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو منصب عطا کیا ہے اگر عمومت کا منصب ہے وہ ماں ہیں تو ان کی گود کے اندر جو بچہ پروان چڑھ رہا ہے وہ جو علامہ نے کہا تھا نا سیرت فرزندہ از امہات جوہر صدق و صفہ از امہات وہ کل بروز حشر سیدہ کائنات جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کھڑی ہوں گی تو کیا جواب دیں گی کہ ان کے بچے سکول جاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ I want to be a superman I want to be a spider man مجھے سنڈریلا بننا ہے وہ superficial characters جبکہ ہمارے پاس اصل ہیروز جو اسلام کا طرح امتیاز ہیں وہ موجود ہیں اور آپ نے جب خاتون کی بات کی علامہ نے بڑے درد دل کے ساتھ کہا تھا کہ وہ علم کے جس علم سے زن ہوتی ہے نا زن کہتے ہیں اسی علم کو عرباب نظر موت اور بیگانہ رہے دی سے اگر مدرسہ زن ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت اور جہاں مدرسے کی بات آئی پھر علامہ فرماتے ہیں اٹھا میں مدرسہ ہو خانکہ سے بیزار نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ کیا کریں کہاں جائیں سالے بس کو کھولیں controversial personalities میڈیا کو کھولیں اس کے اپنے ایجنڈاز ہیں ممبروں محراب کو دیکھیں وہ فرقوں میں بانٹنے پر لگے ہیں جائے تو جائے کہاں اب ہم ہر ایک کو تو بدل نہیں سکتے آج کے دن ماہوں کو تجدید احد کرنا ہوگا سیدہ زینب صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر وہ جو کسی نے کہا تھا نا حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق یا کہ حسین رکم کر دو دیگر زینب وہ جو سالارے کافلہ تھی ان کے پیچھے کون کھڑی ہیں سیدہ ام فروا رضی اللہ تعالیٰ نہا ایک بیوہ جو امام حسن علیہ السلام کی کل کمائی سمیت سیدنا قاسم کے لے کر قربان کرنے کے لئے کھڑی ہیں سیدہ رباب جن کی گود کے اندر چھے ماہ کے سیدنا علیہ السلام یوم آشور کو قربان ہونے کو تیار ہے پانچ سال کی سیدہ سکینہ یہ انہوں نے کس طرح سیدہ زینب نے سیدنا عونو محمد علیہ السلام کو میدان میں بھیجا کس طرح یہ ٹیلہ زینبیہ پہ کھڑے ہو کر اپنی آخری قربانی کو دیکھا کس طرح سیدہ ام البنین مدینہ میں بیٹھ کر خبر لانے والے کو کہتی ہیں کہ اے شخص تو یہ بتا کہ جب میرے بیٹے حسین کو شہید کیا گیا تو تب عباس کیا موجود تھے کیا ان کے بازو سلامت تھے کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا میں کنیز زہرا ہوں میرے بیٹے غلامان احمد ہیں غلامان آل احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو حسین کی طرف کوئی بڑھتا وہ مائن کہاں ہیں سیدہ اسمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سیدنا عبداللہ بن زبیر کی لاش کو مسلح کیے ہوئے چوتھے دن چوک میں لٹکا ہوا دیکھتی ہیں تو کہتی ہے کیا اس سوار کے اترنے کا وقت نہیں آیا سیدہ امی ہمارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تمام مائیں ہمارے سامنے ہیں لیکن کوئی پڑھے گا تو تب نہ کوئی ان کے کردار کو ان کی سیرت کو ان کے تمام قربانیوں کو کھولیں دیکھیں پڑھائیں اپنی اولاد کو تبھائیں پڑی خبصت آپ نے بادشات فرمائی جب تک ہم ان ہستیوں کو سلیبس قصہ نہیں بنائیں گے جب تک ان ہستیوں کے اوپر ہمارے پاس کتابیں ہمارے گھروں کی لیبریری کی زینت نہیں بنیں گے ہمارے گھروں میں محضرت کے ساتھ بہت سے نوولز تو پڑھے ہوں گے بہت سے پلیز کی ہم ریٹن شیپ تو دیکھتے ہوں گے لیکن محضرت کے ساتھ ایسی شخصیات کے والے سے ہمارے گھر میں کتب موجود نہیں ہے پھر گلا کس سے کرنے تربیہ تو گھر سے شروع ہوتی ہے ماں کی گوت پہلی درس گایا بڑی خوبصورت آپ نے بارشاہت فرمائی علام صاحب یہ بارشاہت فرمائیے گا کہ جس طرح ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ کانا یکرم الحسن والحسین حضرت عبقر صدیق کی بات ہو جنابی صدیق فاروق عاظم کی بات ہو جنابی حضرت عثمان زنرین کی بات ہو ان کے دورے خلافت میں جو حسنین کریمین علیہ السلام کے ساتھ جو سلو کیا جاتا تھا اکرام کا احترام کا اور عقیدت کا تو آپس میں ان کی محبت اور عقیدت دیکھتے ہیں لیکن ان ایام میں آکے ہم کیوں افتراء کا شکار ہو جاتے ہیں ہم کیوں انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں یہ ہستیاں تو ہمیں وحدت کا پیغام دے رہی ہیں یہ تو مرکز وحدت ہیں یہ ہستیاں یہ شخصیات تو آج امت کو کیا میسیج دینا ہوگا ایسے موقعوں پر ہمیں تو اہل بیعت کے احترام کی بات کرنی ہے ہمیں ان کے ساتھ محبت کی بات کرنی ہے ہم نے صحابہ اکرام کی تعظیم کی بات کرنی ہے کیا میسیج دیں گے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے جو ابھی بات ہو رہی ہے خواتین کے لیے رول مارڈلز کی میں اس کے اوپر ایک تو میرا آرٹیکل ہے سیدہ خدید القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ خواتین اسلام کے لیے رول مارڈل اور اس طرح اکس رسول سیدہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرا ایک آرٹیکل ہے اس میں میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ ان کی سیدہ طیبہ کو آج پڑھنے کی ضرورت ہے اور اویرنس پیدا کی جائے کہ یہ شخصیات تھی کون ان کا مقام کیا تھا اور ان کو تاریخی تناظر میں نہیں دیکھا جائے ان کو قرآنی آیات کے اندر اور احادیث مبارکہ میں دیکھا جائے تو یہ بیس اور بنیاد ہے اگر ہم اس کو قرآنی تناظر میں احادیث کے تناظر میں دیکھیں گے اور اس طرح بچوں کی تربیت کریں گے تو یہ اویرنس آستہ آستہ بڑھتی چلی جائے گی اور دوسری جو آپ نے بات کی ہے بڑی خوبصورت آپ نے بات کی شاہ جی مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم ایک تو ظلم وہ ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور ان کے جو دیگر عائزہ قارب ان کے رفاقہ جو تھے ان کے ساتھ کربلا میں ہوا بلکل وہ واضح ہے ایاں ہے میرا نہیں خیال کہ کوئی مسلمان حضرت حسین کے مدد مقابل کسی بھی شخصیت کے بارے میں وہ الفاظ ادا کر سکے اگر وہ صحابی ایمان ہے تو پہلی بات لیکن ہوتا کیا ہے بات یہ ہے کہ ہم نے بڑا ایک ظلم کیا کہ ہم کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیدائش ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حقیقہ فرماتے ہیں ازان دیتے ہیں کہا کہ یہ میرے جنت کے پھول ہیں جنت کے نوجنوں کے سردار ہیں جو ابھی جس آیت کے حدیث کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے حضرت اقراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ بوسہ دے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دس میرے بیٹے ہیں تو آپ نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں یعنی یہ تو رحمت ہے اچھا یہ اسامہ صاحب پتہ کیا ہوتا ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ ہوا یہ ہے بلکہ ہمارے ساتھ ہوا بھی ہے اور ہم کر بھی رہے ہیں کہ ہم حضرت حسین کا وہ بچمن بیان کرتے ہیں اور پھر ڈریکٹ حسین کو اٹھاتے ہیں اور کرب و بلا میں جا کے شہید کر کے بات ختم کر دیتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ جو اٹھاون سالہ حیات تویبہ ہے جس میں آپ کا بچپن ہے جس میں آپ کا لڑکپن ہے جوانی ہے اور آپ کی پوری سیٹ تویبہ ہے جیسے ابھی آپ نے بات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہلت کے اوپر یہ بچے تھے حضرت عقوبہ کا صدیق کا دور خلافت آتا ہے سیدنا فاروق عاظم کا دور خلافت ہے سیدنا عثمان غنی کا دور خلافت ہے اور حضرت علی کا دور خلافت آتا ہے میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے تو وہاں پر بھی جو آپ نے تقریم کی بات کی ہے تو ایک روایت میں میں نے یوں پڑھا کہ حضرت عقوبہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک کہا کہ بیٹے آپ مجھے بتائیں کسی چیز کی ضرورت ہے اگر مجھے نہیں بتا سکتے تو ام الممنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہا کہ آپ ان سے جا کے بات کریں اور شاہ جی آپ نے کئی دفعہ اس کو بیان کیا اور ہم اس کو بیان کرتے ہیں کہ سیدنا فاروق عاظم کس طرح ان کو درہم دنار پیس کرتے تھے کیسے ان کے لئے ہلے مگواتے کے اس میں دیکھیں یہ ساری محبتیں اپنی جگہ پر حضرت ابوبکر صدیق کا دور گیا حضرت عمر فاروق کا دور گزرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب دور خلافت آتا ہے تو یہ جوان ہو جاتے ہیں اور میں بڑے دکھ کے ساتھ بھی یہ کہتا ہوں میرے جذبات ہے اس کے اوپر کہ حضرت حسین کی وہ جو شجاعت ہے عسامہ بھائی بائیس لاکھ مربع میل پہ سیدنا فاروق عاظم کی دور خلافت حضرت عثمان چوتاریس لاکھ یہ بائیس لاکھ مربع میل کی جو فتوحات ہیں اس میں حضرت حسین کا جو کردار اس کو نہیں بیان کرتا دیکھیں اس میں ایک بات میں ساتھ ایڈ کرتا ہوں افریقہ کی جنگ ہو ترابلس کی جنگ ہو یا نحامن کی جنگ ہو جرجان کی جنگ ہو کفسہ کی جنگ ہو آپ جتنی جنگوں کو لڑائیوں کو دیکھیں گے کم از کم ستائیس اور اٹھائیس جنگیں میں نے حضرت عثمان غنی کے دور کی پڑی ہیں جن میں حضرت عمام حسین خوش شامل تھے حسین کی اتنی شجاعت ہے کہ آپ جرجیر نامی ایک شخص تھا اس کی فوج دھائی لاکھ کی فوج تھی اور اس فوج کے مدد مقابل مجاہدین کا ایک دستہ حضرت عثمان کی کہنے پر لے آئے اور شکست دی اور قلعہ اجم جو تھا اس کا محاصرہ کیا اور اس کا محاصرہ کر کے فوج کو بغا دیا یہود و نصارہ کے جو چھکے چڑھوائے ہیں حسین نے اور اسلام کا جو اس کو نہیں بیان کر جاتا ہے بے شک بلکل آپ نے بجا فرمایا لیکن نام صاحب کیا کہیں بدکسمتی کے ساتھ تذکرہ کہاں ملے گا جب ہم محرمے بھی جب آکر بات کرتے ہیں بعض اوقاتوں کئی جگہوں پر وہ بھی بات نہیں ہوتی وہ وہاں بھی بھی سرف نظر کر جاتے ہیں بدکسمتی کے ساتھ ایسے 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 میں سمجھتا ہوں کہ جگہیں موجود ہیں میں زیادہ خود جانتا ہوں یہ سارا سال خطبات ہوتے ہیں ایک بھی خطبہ جو ہے اس میں ایک چھوٹی سی بات میں ارز کھتا ہوں اس میں ایک چھوٹی سی بات اللہ تعالی نے کہا بعض رسولوں کو بات پر فضیلت دی تم کسی میں تفریق مت کرو جب ہم حضرات صحابہ اکرام میں اور اہل بیعت میں یہ چیزیں پیش کرتے ہیں بھئی آپ کو کس نے اختیار دیا آکر آپ جج بنیں فیصل بنیں اللہ تعالی نے بلکل بات جیسے آپ نے کہا محرم آتا ہے صرف میں تو کہتا ہوں محرم نہیں پورا سال ہونے چاہیے جب تذکرہ ہوگا تو پھر داری بات ہے کہ پوری جو ان کی زندگانی ہے اس کے حوالے سے بھی تذکرہ خیر ہوتا رہے گا اور ہم اپنی زندگیوں میں چینج لاتے ہیں کہ قادم صاحب خدموں میں جاؤں گا قادم صاحب یہ جانا چاہوں گا کہ جب اتنی نسبتیں جناب سیدنا حسنین کریم میں نے علیہ السلام کی ہیں نانا ہیں تو جناب سید الاولین سید الاخرین جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بابا ہیں تو ان کے حوالے سے می بنا دیا ان کو ایمان کا کسوٹی بنا دیا ایمان کی اور ماں ہیں تو ان کو جنتی خواتین کی سردار بنا دیا لیکن ان ہستیوں کا بغز رکھنا دل میں کیا کہیں گے سوالے سے بہت ہی بدبختی ہے اسامہ بھائی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محرم الحرام میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اینمیز آف احلال بیعت کو گلوریفائی کرتے ہیں اور یزید کے حق میں پوسٹ سا آپ دیکھیں گے منافرت پر مبنی اس کو بچانے کے لیے مطلب یہ جو بغز ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار ہمیں یاد کرا رہے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں الہوالالمین تم بھی اس سے محبت کرو اس طرح کی دعائیہ کلمات ہمیں اور بلکہ ہاتھ اتوا دی دی جو محبِ حسین اللہ تو اس کو اپنا محبوب بنا لے اس کو اپنا محبوب بنا لے ابھی پروفیسر صاحب علامہ صاحب بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے اور میں نے سوچا کہ اس پہ بھی تھوڑی سی میں بات ایڈ کروں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امامِ علی مقام امامِ حسین علیہ السلام کی پوری لائف ہمارے لیے رول موڈل ہے بے شک مگر ہر شخصیت کا ایک سیلینٹ فیچر ہوتا ہے تو کربلا بہرحال وہ سیلینٹ فیچر ہے کہ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دور میں اس کی خبر دے رہے ہیں وہ مٹی جو ہے بی بی ام سلمہ کو آپ نے پریزنٹ کی سلام اللہ تعالیٰ علیہ حمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا مرتضی کو وہ جگہ کا بتایا اور جب آپ ایک مارکے میں جا رہے تھے یہ ہمارے موتبر حدیث کے لیٹرچر میں ہے کہ حضرت علی المرتضی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ نے اپنے کمپینین سے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حسین شہید ہوگا اس بریاب عبداللہ آپ نے بیان فرمائے اس بریاب عبداللہ سبر کرنا فرات کی کنارے تو بنیادی طور پر سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا مرتضی جناب امام علی مقام کو اس مارکے کے لیے تیار کر رہے تھے اور یہ ان کی زندگی کا نکتہ عروج اور نکتہ کمال ہے اور اس کو بیان ہونا چاہیے اچھا اس کے اندر ایک ہیڈن میسیج ہے امام کی سٹرگل کس چیز کے لیے ہے امام کی سٹرگل اصل میں سیکلرزم کی موت ہے اللہ حکم یہ جو سیکلرزم کا کانسپٹ ہے یہ کیا ہے کہ دین اور دنیا کو لہدہ لہدہ کر دیں امام علی مقام کا جو انقلاب ہے جو ریولوشن ہے وہ اس پرنسپل کے خلاف ہے نمازیں تو بظاہر پڑی جا رہی تھی روزیں تو بظاہر رکھے جا رہے تھے ہو کیا رہا تھا کہ سٹیٹ سے دین مصطفیٰ کو نکالا جا رہا تھا سٹیٹ کرافٹ سے نظام مصطفیٰ کو نکالا جا رہا تھا خلافت راشدہ کے پرنسپلز کو ڈیفائے کیا جا رہا تھا تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو اس لیے بھی ہمیں پرکہ وارانہ تاثبات سے بالاتر ہو کے پیزنٹ کرنا ہے کہ ہی سٹینڈز فور نظام مصطفیٰ جس کے لیے ہم سٹرگل کر رہے ہیں بڑی خوبصوت بات ہے سیکلرزم کے خلاف کھڑے ہیں پروفیسر صاحب نے بڑی خوبصوت بات کی کہ جقیناً امام حسین کے قیام مقصد یہی تھا بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی میں لاکر کھڑا کر دیا جائے انتہائی خوبصوت بات اشارت فرمائے نہ دیکھ رہاں یہاں بھی ٹائم و ایک شاٹ بریک کا بریک کے بعد آتے ہیں اور یہاں سے گفتو کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں محرم الحرام کی سپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش شامدیت کہتے ہیں ابھی بریک میں میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر علامہ سیزی اللہ شاہ بخاری صاحب نے ان کو بھی خوش شامدیت کہتے ہیں اور گفتو کا آغاز بھی ان سے ہی کرتے ہیں شاہ صاحب یہ جانا چاہیں گے کہ اگر بات کی جائے فضائل اہل بیعت اتھار کے حوالے سے تو محدث سین نے تو کسری کوئی نہیں چھوڑی اگر ہم آدیث کی کتابوں کی بات کریں تو آدیث کے اندر تو ابواب باندھیئے اور بڑی میں سمجھتا ہوں کہ شروع بس کے ساتھ وضحات کے ساتھ اور جسنا محبت اہل بیعت اتھار کا تذکرہ کیا ہے اس سے تو ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ جب ہمارے اسلاف نے محبت اہل بیعت کا تذکرہ کرتے ہوئے کسر کوئی نہیں چھوڑی جب محرم الحرام آئے تو ہم پہ بھی لازم ہو جاتا ہے کہ ہم یہاں پہ تجدید اہد کریں اپنی محبت کی اہل بیعت اتھار کے ساتھ کیا فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یقینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح حدیث ہے یہ اس صحابہ سے مروی ہے تمام تقریب محدثین نے چند دیکھ کوئی چھوڑ کر انہوں نے اس کو روایت کیا ہے علامہ البانی جو اس دور کے بہت بڑے محدث ہیں انہوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجات الویدہ کا جو خدبہ دی ہے نا اوٹھنی کے اوپر بیٹھ کر اس خدبے میں یہ ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کتاب ہیں اور ایک میری اطرت اور میری اہلِ بیعت ہیں اور پھر آپ نے غدیرِ خم پر جو خدبہ ارشاد فرمایا وہ بھی صحابہ سے اور امہات المومنین سے اور صحابیہ سے مروی ہے اور بہت ساری خدبِ حدیث کے اندر حتیٰ کہ صحیح مسلم میں وہ مروی ہے اس میں آپ نے فرمایا میں تمہیں بڑی وزنی دو حقیقتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں مشلِ ہدایت کے طور پر وہ منبع ہدایت ہوں گی تمہارے لیے اول ہم کتاب اللہ ایک اللہ کتاب ہے اور دوسرا فرمایا اُذَكِّرُكُمُ اللَّهِ فِي أَهْلِ بَيْتِي اُذَكِّرُكُمُ اللَّهِ فِي أَهْلِ بَيْتِي اُذَكِّرُكُمُ اللَّهِ فِي أَهْلِ بَيْتِي میں اہلِ بیعت کے معاملے میں میرے آقا تو ایک بار فرما دیں مسلمانوں پہ وہ ایک ہی کافی تھا کہ میں تمہیں اللہ یاد کراتا ہوں اپنے اہلِ بیعت کے بارے میں مگر میں قربان جوں اہلِ بیعت کا مقام اللہ اور رسول کے ہاں کتنا بلند ہیں کہ آپ نے ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار دہران دہران کے فرمایا اور اس کا ترجمہ ہمارے استاد محترم شیخ محمد بن صالح حسیمین جو اس دور کے بہت بڑے محدث بہت ساری کتابوں کے حدیثیں آپ نے محدث ہی کا نام لیے سکیئے مجھے یاد ہے انہیں اس کا ترجمہ پتا کیا کیا اذکر حکم اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں اگر تم نے میرے اہلِ بیعت کی حقوق کا خیار رکھا تو اللہ کی رحمت کا یاد رکھنا کہ کیسے تمہارے اوپر ناظر اور دوسرا معنی یہ بھی کیا ہے اگر تم نے ان کی حقوق کی پاسداری نہ کی تو پھر اذکرو عذاب اللہ وانتقامہو پھر اللہ کی عذاب اور اللہ کے انتقام اس کو بھی یاد رکھنا کہ وہ کیسے تم سے لیتا ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں اور اہلِ بیعتہار کون ہے قرآن پاکی آیا مبارکہ ناظر ہوئی نا تو حدیث پاک یہ بھی بہت ساری کتبیں حدیث کے اندر مروی ہے آپ نے حضرت علی کو بلایا سیدہ فاطمہ تزہرہ کو بلایا امام حسن مشتبہ کو بلایا امام حسین سیدہ شہدہ کو بلایا اور ان کو بلا کر ان پر نبوت کی چہدر کو ڈالا اور ساتھ بان نبوت سے فرمایا یہ میرے اہلِ بیعت ہیں میرے آقا اپنی منشاہ سے نہیں بولتے تھے حالانکہ میرے آقا کی منشاہ بھی دین تھی میرے آقا کی منشاہ بھی پاکیزہ تھی شریعت تھی مگر اس کے باوجود ہمارا عقیدہ اور ایمان اللہ نے یہ بنا دیا میرے محبود تب بولتے تھے جب میں ان پر وحی نادل فرماتا تھا حیدرِ قرار کو بلایا سیدہ فاطمہ تزہرہ حسنہ کریمین کو بلایا اللہ کی وحی سے بلایا اور بلا کر نبوت کی چادر اللہ کی وحی سے ڈالی اور یہ جو واضح کر دیا کہ یہ میرے اہلِ بیعت اور فرمایا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وَعَنْزَلْنَا عِلَئِكَ ذِكْرَ لَيْتُ بَيِّنَ لِنَّاسِ مَا نُزِّلَ عَلَئِينَ میرے محبوب ہم نے آپ پہ ایک تو قرآن نازل فرمایا ایک قرآن کے معانی مطالب بیان کرنے کے لیے ہم نے آپ پر جو زبانِ نبوت سے باتیں نکلتی ہیں نا حدیثِ پر غمبر وہ بھی ہم نے نازل فرمائی ہیں اس زبانِ وحی سے آپ نے فرمایا حسین بھی اہلِ بیعت ہیں حسین اہلِ بیعت ہیں جو اہلِ بیعت ہیں ان کے بارے میں نبی پاہ نے فرمایا میں اللہ تمہیں یاد کر آرہا ہوں اور حسین کے بارے میں تو خاص طور پر فرمایا یہ صحیح بخاری کے حدیث ہے حسین منی وانا من حسین احباللہ من احبہ حسین حسین سبتم من الاسبات حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں وہ جو حسین کا محب بن جاتا ہے میں اللہ کا سو گرنٹی دے رہا ہوں وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے یہاں جو آپ نے فرمایا ہے حسین مجھ سے میں حسین سے یہاں واضح کرنا چاہتا ہوں عربی گرامر کے لحاظ سے منی پہلا جو من ہے لتبعیز ہے یہ بیان کرنا ہے نبی کل ہیں حسین جز ہیں نبی نانا ہیں حسین نوازہ ہیں نبی بابا ہیں حسین ان کے فرزند ہیں نبی پاک آفتاب ہیں حسین ان کی کرن ہیں آقا میرے چاند ہیں میرے محبوب میرے حسین ان کی چاندنی ہیں آقا میرے پھول ہیں حسین ان کی خوشبو ہیں لیکن اگلا جو من ہے نا کہ میں حسین سے ہوا نا ہے من حسین یہ من للبیان عربی گرامر کے لحاظ سے یہ بیان کر رہا ہے میرے آقا فرما رہے ہیں انا میں شمس الزہاب عبدالدجا نورالہدہ خیل ودا ورورا صحب مراج و عصرہ صحب وحی صحب قرآن اگر تم نے مجھے کبھی دیکھنا ہو اور میں تمہیں ان آنکھوں سے نظر نہ نہ ہوں اور تم میرا موقع سننا چاہو میرا خطاب سننا چاہو میری بات سننا چاہو تو پھر وانا من کو ہٹایا جا رہا ہے یہ بیان کر کے کہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ انا حسین پھر میری حسین کو دیکھ لینا جو حسین کہہ رہا ہوگا وہ میرا موقع ہوگا وہ میری بات ہوگی وہ میرا خطبہ ہوگا یقیناً ایسے ہی تھا یقیناً ایسے ہی تھا شاہ صاحب نے بڑا خوبصورتی اشارت فرمایا کربلا میں جناب سیدہ امام حسین علیہ السلام جو اپنے نانا کا جدین تھا اس کی بقاہ کے لیے اس کی سالمیت کے لیے عابد شریف لائے تھے اور قیام کا مقصد بھی یہی تھا کہ نانا کے دین کو بچانا ہے اور اس کا عالم ہمیشہ بلند رکھنا ہے میں پروفیسر صاحبہ خدمت میں جاؤں گا اور یہ جاننا چاہوں گا اگر واقعہ کربلا کو سامنے رکھیں تو اس کا پس منظر کیا تھا یہ سانیہ کیوں رونما ہوا کہ وجہ کیا تھی اتنا بڑا سانیہ کہ خانوادہ اہلِ بیعت بہتر نفسِ قدسیہ جو ہیں انہیں نے اپنی جانوں کے نظرانہ پیش کر دیا دیکھئے بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی منافقین پیدا ہو چکے تھے خوارج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر مال کی تقسیم کے وقت کھڑے ہوئے اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو کی اسی مدینہ میں شہادت ہوتی ہے مولای کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ کریم سیدنا حسنین کریمین آپ کی حفاظت اور آپ کی محافظت اور دفاع فرماتے اور وہ مولای کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ کریم جو ابن عبدعود کے مقابل نکلتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابل نکل رہا ہے پھر وہ اقدار کو اتنا پاوال کیا جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیس سال جو خلافت کے ارشاد فرمائے سیدنا امام حسن علیہ السلام پہ چھے ماہ کی خلافت جہاں ختم ہوتی ہے اس کے بعد پھر آپ دیکھئے کہ کس طرح سے تاریخ اس ملوکیت کو پروان چڑھاتی ہے اور وہ پھر حدیث پاک کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے ممبر پر بندر ناچیں گے وہ پھر دور آتا ہے اور اس دور کے اندر یزید اپنی بیعت کے لیے خط لکھتا ہے اپنے مدینہ میں گورنر کو کہ ان تین سے سیدنا عبداللہ بن زبیر سیدنا عبداللہ بن عباس اور سیدنا عمام حسین علیہ السلام ان تینوں سے بیعت لو اور اگر بیعت نہ کریں تو نعوذ باللہ ان کے سر قلم کر کے بیج دو یہاں ہی آپ علیہ السلام نے تیہ کر دیا اور مقصدیت واضح کر دی جس کی آپ بات کر رہے تھے کہ مجھ جیسا جو پروردہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا آپ کا نواسہ آپ کا تربیت یافتہ آپ کے اوساف ظاہرن بھی باطنن بھی اور وارثِ انبیاء ہیں وہ زبعہ عظیم کی عملی تفسیر بننے وہ نصول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادتِ جہری کا مظہرِ اتم بننے کے لیے نکلے گا وہ تجھ جیسے کی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا اور ساتھ فرمایا میری جنگ یزید سے نہیں ہر اس شخص سے ہے جو یزیدی سوچ اور یزیدی فکر رکھتا ہے شیک ہے علامہ صاحب میں یہ جانا چاہوں گا جب بڑی خوبصت بات فرما رہی تھی کہ ایک سسٹم جو سسٹم امام حسین چین کرنا چاہتے تھے کہ جو معاشر میں خرابی آئیں تھیں ان خرابیوں کو دور کرنا تھا اور دین کو اصل حالت میں بحال کرنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت دی تھی وہ شریعت کا بچاؤ کرنا تھا میں جانا چاہوں گا جب مدینہ منورہ سے آپ کی روانگی ہو رہی ہے وہ شوقت کیا سارا سینیریو بن چکا تھا صحابہی کناہ بھی موجود تھے اور وہ پورا ایک خانمائدہ اہلہ بیعت کے لشکر جو تھا وہ روانہ ہو رہا ہے میں چاہتا ہوں اس پہ آپ روزرہ روشنی ڈالیں کیا سارا پسے مندر تھا شریعت صاحب پہلی بات تو یہ ہے میں ابھی بات کر رہا تھا تو میں اسی بات کو کنٹینو کروں گا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ میں اسے محبت کرتا ہوں میں اسے پیار کرتا ہوں آپ اسے پیار کیجئے اور میسیج یہ دے رہے ہیں کہ جو اللہ سے پیار کرتا ہے مجھ سے پیار کرتا ہے وہ میرے حسین سے پیار کرے گا اور یہ بھی کہا یا اللہ جو اس سے پیار کرے تو اس سے پیار کر جو اسے بغض رکھے تو اسے بغض رکھے اس میں میں جو سمجھتا ہوں جو میری اپنی آپ سمجھنے کے اپنی مطالعہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب حضور صلی اللہ اور جس کی طرف ڈرکس اپنے نے اشارہ بھی کیا کہ بدر سے یہ کام سٹارٹ ہو گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تعیبہ میں تشریف لائے آپ نے ایک ریاست کو وجود دیا ریاست مدینہ کو اور وہ جو شکست کردہ تھے کبھی بدر کے کبھی اہد کے کبھی ہنین کے کبھی چبوک کے اور یہ بات چلتی چلتی جو خیبر کے جو قلعے تھے ان کی جو شکست خردی تھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب وہ اسلام کے مدد مقابل نہ ٹھہر سکے قوت کے اعتبار سے تو وہاں پہ صرف اور صرف خوارجیت نہیں تھی میں یہ سمجھتا ہوں اسلام کا موقف کیا ہے کہ جس طرح ابو بکر عمر عثمان سے محبت اس طرح علی حسن حسین سے محبت اور کون ہوتا ہے اس میں تفریق کرنے والا کون مسلمان نہیں میں اس کو انسان نہیں سمجھتا جو حسن حسین کا منصب اور مقام جو ہے اس کو گھٹھائے یا ان کے موقف کے اوپر آخری بات کرتا ہوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف کے اوپر جو بندہ تنقید کرتا ہے انگلی اٹھاتا ہے شایسا میں اس کو مسلمان نہیں سمجھتا اے قدمی صاحب میں یہ جانا چاہوں گا کہ یزید کی بیعت یہ بات کی جائے تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی وجہ کیا تھی میں یہ جانا چاہتا ہوں آپ کا سوال بڑا ہی اہم ہے مجھے تھوڑے سے دو منٹ آپ سے میں ضرورت حاصل کرنا چاہوں گا جیسے پروفیسر سائیوہ نے حدیث کی طرف اشارہ کیا کہ میرے بعد تیس سال تک خلافت ہوگی پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کٹ کھانے والی ملوکیت ہوگی پھر فرمایا جابرانہ ملوکیت ہوگی اور پھر فرمایا ایک وقت آئے گا کہ منحج نبوت پر دوبارہ خلافت قائم ہوگی اور علماء اس پر کہتے ہیں کہ یہ سجدنا مہدی کی طرف اشارہ ہے پرافت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلافت راشدہ نے جو گاوننس کا موڈل ہمارے سامنے رکھا اس میں اللہ کا دین پریکٹیکلی ہر کسی پر امپلیمنٹ ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے ایک عام آدمی کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ جناب عمر فاروق آپ تو ہم سے زیادہ قداور ہیں آپ نے کیسے یہ چادر سے آپ کا سوٹ بن گیا ہمارا تو نہیں بنا تو جناب عمر فاروق اس اکاؤنٹی بلٹی کو محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو پریزنٹ کر دیتے ہیں مگر جب آپ یہ سسٹم چینج کر دیں گے فریڈم آف ایکسپریشن ختم ہو جائے گی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ختم ہو جائے گی پیت المال آپ کی ذاتی جاگیر بن جائے گی اور آپ ایک ملک کی طرح حکومت کریں گے تو پھر وہ شخص جو رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریپریزنٹ کر رہا ہے وہ ایسی رجیم کو اپنا ووٹ آف کانفیڈنس نہیں دے گا وہ پلیج آف لیجنس نہیں کرے گا وہ بیعت نہیں کرے گا تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ گاوننس کی بھی گاوننس کا معاملہ ہے جس کے لیے امام حسین امام حسین کو یزید سے کوئی پرسنل مسئلہ نہیں ہے یزید تو بھائی دنیا کا اکمران ہے نا وہ تو جوانان جنت کا سردار ہے دنیا کی حکومت تو حسین ابنے علی کے نوکروں کے قدموں کے اندر ہے دنیا کی حکومت نہیں چاہیے حسین ابنے علی کو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو لیکن نانا کا دین نظام مصطفیٰ اپنی صحیح فارم میں بحال ہو اس کے ریوائیول کی کوشش یہ وقت ہے کہ کل امت اپنے فرقہ ورانہ تاثبات کو پیچھے رکھے اور حسینی ہو حسینی بننے کے ساتھ اور یہ کیونکہ جسنا شاہ صنیوی حدیث سکلین کے حوالے سے بڑا خوبصوت نکتہ اشارت فرمایا تھا کہ غدیر خم کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ نے جو ہمیں اشارت فرمایا ہے کہ کتاب اللہ اور اترت رسول میں دونے چیزیں تمہارے لئے چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے یقیناً آج اگر امت میں وحدت چاہتے ہیں امت میں اتحاج ہے تو مرکد وحدت تو رسول اللہ صلی اللہ نے دے دیا ہے ہمیں قرآن بھی دے دیا ہے اور اترت رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ بھی ہمیں انعیت فرما دی ہے اگر آج محرم کے اندر شاہ صاحب اگر اسی کا تذکرہ ہم کر لیں اور جسنا صحابہ اکرام نے ہمیں محبت رسول سکھائی ہے محبت اہل بیع سکھائی ہے ہم اس نہج پہ آجی تو یہ سارے مسائلی ختم ہو جائیں گے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ حسنہ حضرت سیدنا امام حسین کے سار خصوصی طور پر امام حسین کے سار خصوصی طور پر محبت کا الفت کا شفقت کا وہ تو ہمارے لئے مشل راہ ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عصوة حسنہ لمن کانا يَرْجُ اللَّهِ وَلْيَوْمَ الْآخِرُ وَذَكَرَ اللَّهِ كَثِيرًا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُو جو نبی پاپ نے طرزیں اس میں دے 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 اس کو پڑو یہ دین ہے تو آپ نے کیا دی ہے آپ فرماتے ہیں مَنْ اَحَبَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَنَ فَقَدْ اَحَبَّنِي وَمَنْ عَبْغَزَهُمَا فَقَدْ عَبْغَزَنِي اوہ حسن و حسین کی محبت کوئی عام محبت نہیں ہے ان کی محبت محبت مصطفیٰ ہے بے شک ان سے بغض عام بغض نہیں ہے جس انداز کا بھی تم نے بغض کیا یاد رکھنا وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام تم بغض کر رہے ہو اور میرے آقا نے قسم اٹھا کے فرمایا سن ابن ماجہ میں یہ سیدی سے وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَا يُبْغِذُنَ أَحْلَ الْبَيْتِ اَحَدٌ مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے ہم سے کوئی بغض نہیں رکھے گا یہ فرما کر یہ عربی گرامر کے لیاسے بدل اس کو کہتے ہیں آگے فرمایا ہم سے مراد کیا ہے احل البیت اور مجھ سے مراد میرے اہلِ بیت ہیں اور میرے اہلِ بیت حسن حسین علی حیدر مرزا یہ میرے اہلِ بیت اسے جب بغض رکھے گا نا میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں وہ جہنم میں جائے گا وَلَوَنَّ رَجُولًا سَفَنَ بَيْنَ الرُّقْنِ وَالْمَقَامِ وَسَلَّى میرے آقا فرماتے کوئی بندہ بیت اللہ میں کھڑا ہو احرام بند کر نماز پڑے وَسَامَ روزے کی آلت میں ہو اور این نماز کے دوران اس کی روح پرواز کرجیں لیکن فرمایا تم سمجھو گے کہ شایئے احرام باندھا جنت میں چلا گیا بیت اللہ کے اندر مر گیا اس لیے جنت میں چلا گیا اس کے دل میں میرے اہلِ بیت کا بغض تھا حسن حسین کا بغض تھا حیدرِ کررار کا بغض تھا فاطمہ تزہرہ کا بغض تھا فرمایا سیدھا جہنم میں گیا ہے نہ اللہ نے اس کا بیت اللہ میں کھڑا ہونا دیکھا نہ نماز دیکھی نہ حرام دیکھا نہ روزہ تو ہمیں تو اللہ قسم اور صحابہ کی آپ نے بات کی صحابہ اکرام کا تو اپنا حال یہ تھا نئیب حسن جب دنیا تشریف لے گئے وقت کے خلیفہ جنابِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ چھے سال کی امامِ حسن کو دیکھتے تھے چھے سال کی عمر پانچ سال کی عمر امامِ حسین کی ان کو دیکھتے تھے امامِ ابنِ کثیر جیسا محدث لکھ رہا ہے البدایہ والنہائیہ میں کہ کانہ ابو بکرین رضی اللہ تعالیٰ یکریم الحسن والحسین و یعظم ہما و قزالک عمر و قزالک عثمان جنابِ صدیق و فاروق عثمان کا حال یہ تھا وہ ان کو دیکھ کر تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے تعظیم بجاہ لائے کرتے تھے تعظیم ان کی توقیر بجاہ لائے کرتے تھے اور صحابہِ اکرام کا حال یہ ہے حضرتِ عمر فاروق نے اپنے دورِ حکومت میں دیوان مقرر کیا وزیفیں مقرر رکھیے اور بدری صحابہ کا پانچ پانچ ہزار درم انہیں سینئر صحابہ کا درجہ دیکھ کر مقرر کیا جو غیر بدری صحابہ تھے ان کا پچیس سو پچیس سو اور حضرتِ امامِ حسنو حسین کا آپ نے پانچ ہزار بدری صحابہ کے برابر یہ سٹیٹس دے کر کہ یہ سینئر ہیں حضرت عبداللہ بن عمر ان کے بیٹے ہیں ان کو اطلاع ملی آگے بابا جان مجھے غیر بدری سمجھ کے پچیس سو مقرر کیا ہے حسنین کریم وہ بھی تو غیر بدری ہیں وہ کا بدر میں شریک تھے تو ان کا اب نے پانچ ہزار مقرر کیا آپ نے جو جواب دیا نا اس کے صفحہ سنتیز کے اوپر یہ بیان کیا فرماتے ہیں انہوں نے فرمایا بیٹا پھر جاؤ اللہ اکبر حسنین کا مقابلہ کرنا نا تم نے عبداللہ بن عمر تو پہلے ان کی ماں جیسی ماں لے کے ان کے نانا جیسا نانا لے کے جب تیرا دادا تیرا نانا ان کے نانا جیسا نانا کا مقابلہ نہیں کر سکتا جب تیری اممہ جان ان کی سیدہ اممہ فاطمہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو تم کیسے ان کا مقابلہ کریں تو حسن حسین ہے کیا خوبصورت شاہ صاحب آپ نے نقشہ کھینچا ہے اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ محبت اہلِ بیعت کی بات ہو تو یقیناً جہاں پہ قرآن پاک کیا شاہ صاحب نے پڑھ کے سنائی لقد کانا لکم فی رسول اللہ یسواتن حسنہ ہم رسول اللہ صلی اللہ کی زندگی کو تمہارے لئے عصوہ حسنہ بہتین نمونہ کے طور پر پیش کر رہے ہیں تو یقیناً بہتین نمونہ اور سیرت کے چپٹر سے ہم پڑھتے ہیں تو زندگی کے دوسرے معاملات میں تو سیرت کو دیکھتے ہیں لیکن اہلِ بیعت سے محبت کے معاملے میں کیوں بھول جاتے ہیں ہمیں محبت اہلِ بیعت میں بھی سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا ہے اور ہمیں صحابہ کرام کے نقشہ قدم پر عمل کرنا ہے کیسے انہوں نے اہلِ بیعت سے محبت کر کے دکھائی ہے قرآن نے اللہ تعالیٰ نے کہا دیا ان صحابہ جیسا نقشہ قدم پر چل کے دکھاؤ گے تو تم پھر ہی رائے ہدایت پر شمار کیے جاؤ گے یقیناً صحابہ اکرام نے جسناً جنابِ عبقر نے حضرتِ حسنین کریم کی عزت و احترام اور اکرام کر کے دکھایا ہے ہمیں اسی نہج پر آنا ہوگا اسی منج پر آگے کھڑا ہونا ہوگا تب ہی جا کر ہماری آخرت کے اندر بھی نجات ہوگی نادین کرام آج کے پروگرام سے منہ اجادت دیجئے لیکن کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی شہادت کی عنوان سے شہادتِ کربلا جو ہے شہیدِ کربلا کی عنوان سے ہم بات کریں گے اور امامِ حسین علیہ السلام اور خانمدہ اہلِ بیعت کے دکھر شہادتِ کربلا میں پورا واقعہ کربلا جو ہیں ہم ملاقات سے سنیں گے اس دعا اور جذبے کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں باقعہ کربلا کے جو سباق ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اطاف فرمائے آج کے پروگرام سے اجادت دیجئے انشاءاللہ کل اسی وقت ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ